ورڈپریس تھیم انسٹال کرنے کے لیے آپ کو اپیرنس سیکشن میں تھیم پہ کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کو لے جائے گا ورڈپریس ریپوزیٹوری کے تھیم کی لسٹنگ پہ ہے ورڈپریس ریپوزیٹوری ایک کلیکشن ہے ورڈپریس کے لیے تھیم اور پلگنز کی جو فریلی اویلیبل ہیں جنہیں آپ ورڈپریس کے انٹر فیس میں رہتے ہوئے ہی انسٹال کر سکتے ہیں یہاں آپ کوئی بھی تھیم سیلیکٹ کریں جو آپ کو پسند آئے جو آپ کو اپنے سائٹ کے مقصد کے لیے مناسب لگے یا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سا تھیم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سرچ باکس میں اس تھیم کا نام لکھیں اگر آپ انسٹال پہ کلک کریں گے تو وہ تھیم آپ کی سائٹ پہ انسٹال ہو جائے گا لیکن ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ابھی اگر ہم انسٹالیشن کے بعد جا کے دیکھیں تو ہماری سائٹ پہ وہی ڈیفولٹ تھیم چل رہا ہے لیکن اگر ہم اس تھیم کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد سائٹ کو ریفرش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سائٹ کی لکھ مکمل طور پہ بدل گئی ہے کیونکہ اب یہ نیا والا تھیم انسٹال ہو چکا ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو چکا ہے ابھی اسے کنفیگر کرنا باقی ہے اور ہر تھیم کی اپنی کنفیگریشن ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ورڈپریس رپوزیٹوری میں موجود تھیم کی کنفیگریشن یہاں کسٹمائز سیکشن میں کی جا سکتی ہے کسٹمائزر کے فیچرز کو استعمال کرتے ہوئے کی جا سکتی ہے جو ورڈپریس کا ایک اپیرنسز کو ٹویک کرنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے اب دیکھتے ہیں پلگن انسٹالیشن وہ بلکل تھیم انسٹالیشن جیسی ہی ہے آپ پلگنز میں انسٹال پلگنز پہ آئے تو آپ کو موجودہ پلگنز کی ایک لسٹ ملے گی یہاں پہ آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں یا ڈریکلی پلگن سیکشن میں آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں تو آپ پلگن انسٹالیشن سکرین پہ آ جائیں گے یہاں پہ بھی آپ کو ورڈپریس رپوزیٹوری میں موجود تمام پلگنز دستیاب ہوں گے اگر آپ کو پلگن یہاں سامنے لسٹ میں نظر آ جاتا ہے تو آپ اس پہ یہاں انسٹال کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پلگن کا نام پتا ہے یا آپ پلگن سرچ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص فیچر کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی او پلگن سرچ کریں تو آپ ایسی او لکھیں اور آپ کو ورڈپریس کے مشہور ایسی او پلگنز کی لسٹ آ جائے گی اس میں سے کسی پہ بھی آپ اگر انسٹال کلک کریں تو وہ پلگن آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں ورڈپریس کے سسٹم میں رہتے ہوئے ہی آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر ایسی او کا ایک پلگن ایسی او پریس دوننا چاہتا ہوں تو میں اس کا پورا نام لکھوں گا اور وہ سب سے پہلے ریزلٹ کی فارم میں آ جائے گا انسٹال ناؤ کلک کرتا ہوں انسٹال ہو جائے گا ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا تو یہ پلگن ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور کچھ پلگنز ایکٹیویشن کے بعد اپنی سیٹنگز کے انٹرفیس میں آپ کو بھیج دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی پلگنز ہوتے ہیں جن کی سیٹنگز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ صرف ایک کام کرتے ہیں اسی کے لئے انسٹال ہوتے ہیں اور جیسے انہیں ریسیبل کریں تو وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں کوئی آپشن میں پروائیٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی موجودہ پلگن کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے آپ پلگن لسٹ میں اس پلگن کے نام کے ساتھ ڈیلیٹ پہ کلک کریں تو پلگن ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ ہیلو ڈالی ایک ایسا پلگن ہے جو ورڈپریس کی ہر انسٹالیشن کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کا کچھ فنکشنلی مقصد نہیں ہے اور اسے آپ ایک پلیس ہولڈر پلگن یا ایک سیمپل پلگن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اسے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ پلگن یہاں سے جا چکا ہے اس لسٹ میں آپ ایکٹیویٹڈ انیکٹیو پلگن بھی دیکھ سکتے ہیں وہ پلگن دیکھ سکتے ہیں جن کے اپڈیٹس اویلیبل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا پلگن یا ایسا تھیم کیسے انسٹال کریں جو ورڈپریس کی ریپوزیٹوری میں موجود نہیں ہے اس کے لیے آپ کو وہ تھیم یا وہ پلگن اس کے وینڈر کی ویب سائٹ سے اس کے ڈیولپر کی یا اس کے سیلر کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا ابھی اگر ہم ایک کیڈنس ورڈپریس کے نام سے تھیم انسٹال کرنا چاہیں تو ہم کیڈنس ورڈپریس سرچ کریں گے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں سے ہم وہ تھیم ڈاؤن لوڈ کریں گے سب سے پہلے ہمیں دوننا پڑے گا کہ وہ تھیم اس سائٹ پہ کہاں موجود ہے پروڈکس میں تھیم کے سیکشن میں آتے ہیں یہاں کیڈنس ورڈپریس تھیم کے ڈیٹیلز پہ کلک کرتے ہیں اور یہ فری ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ تھیم ہم ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے میں نہیں چاہتا کہ میں نے ای میل دے کے ڈاؤن لوڈ کروں میں یہ اپشن نو تھنکس کلک کرتا ہوں اور یہ میرے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں تھیم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں واپس مانیج تھیمز میں آؤں گا ایڈ نیو پہ کلک کروں گا اور یہاں ریپوزیٹری سے تھیم سیلیک کرنے کی اس کے بعد میں چوز فائل کروں گا اور جو فائل ابھی اس تھیم کی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اسے سیلیک کر کے اوپن کروں گا اس کے بعد انسٹال ناؤ پہ کلک کرنے سے وہ تھیم انسٹال ہو جائے گا اور اسی طرح جیسے ریپوزیٹری سے انسٹال تھیم آپ کے پاس تھیمز کی لسٹ میں اویلیبل ہوتا ہے یہ تھیم بھی آپ کو اسی تھیمز کی لسٹ میں نظر آ جائے گا یہاں سے آپ اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ایکٹیو ہے تو اسے ڈی ایکٹیویٹ کر کے کوئی اوہ تھیم بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی پلگن بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا سیکھ لیتے ہیں اسی طرح کوئی ایسا پلگن جو ورڈپرس ریپوزیٹوری میں موجود نہ ہو وہ بھی آپ پلگن کے سیکشن میں آ کے ایڈ نیو اپلوڈ پلگن پہ کلک کریں چوز فائل پہ کلک کریں اور اس پلگن کی فائل سیلیکٹ کریں اس کے بعد انسٹال ناو پہ کلک کریں تو وہ انسٹال ہو جائے گا تھیم یا پلگن دونوں انسٹال کرنے کا طریقہ بلکل ایک ہی ہے